نمستے بہن اور بھائیو میں آپ کا دوست امین سیانی بول رہا ہوں ناظرین یہ آواز آپ پہچان گئے ہوں گے اب یہ آواز ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئی کیونکہ امین سیانی اب ہمارے بیچ نہیں رہی بیالی سال تک اپنے شاندار انداز اور آواز سے لوگوں کو ریڈیو کا دیوانہ بنانے والے امین سیانی حرکت قلب بند ہونے سے ممبئی میں انتقال کر گئی وہ اکانوے برس کے تھے امین سیانی نے انیس سو باون سے انیس سو چورانوے تک ریڈیو شو گیت مالا کی میزبانی کی امین سیانی کی وجہ سے اس ریڈیو شو کو ملک بھر میں مقبولیت ملی وزیراعظم نریندر موڈی نے امین سیانی کے انتقال پر صدمے کا اظہار کیا نریندر موڈی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکسپرٹ اپنے تازیتی پیغام میں کہا کہ امین سیانی کی آواز میں جو مٹھاز تھی اس سے کئی نسلے مستفید ہوئی امین سیانی کی خدمات کی وجہ سے ہی بھارت میں برادکاسٹنگ کا شعبہ پروان چڑھا امین سیانی 21 دسمبر 1932 کو ممبئی میں پیدا ہوئے سیانی نے اپنی کریئر کا آگاز آل انڈیا ریڈیو ممبئی سے بطور ریڈیو پریزنٹر کیا وہ دس سال تک انگریزی پروگراموں کا حصہ رہے آزادی کے بعد انہوں نے ہندی و اردو کا رکھ کیا سیانی کو اپنی حقیقی پہچان ریڈیو شو یعنی گیت مالا سے ملی جو دسمبر 1952 میں شروع ہوا تھا اس وقت آل انڈیا ریڈیو پر فلمی گانو کا صرف دس فیصل ائر چائن دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے سری لنکا سے نشر ہونے والے ریڈیو سیلون کی مقبولیت میں اضافہ ہوا جب ایک ٹوٹ پیسٹ کمپنی بناکا نے اپنی مشہوری کے لیے بناکا گیت مالا کا آگاز کیا تو امین سیانی کے بڑے بھائی حامد سیانی نے اس پروگرام کی ذمہ داری فلموں سے لگاؤ رکھنے والے اپنے بھائی امین سیانی کو دی اس زمانے میں نہ تو ٹی وی تھا اور نہیں سوشل میڈیا تفریق کے لیے محض ریڈیو سب سے بڑا میڈیم تھا جس پر اپنی مدر آواز اور منفرد سٹائل سے امین سیانی نے چلد اپنا ایک الگ مقام بنا لیا تھا سب کو اس شو کا انتظار رہتا تھا گھر دکان ہو یا بازار ہر جگہ لوگ سیانی کو سننے کے لیے بیتاب رہتے تھے انہوں نے اس پروگرام کے توسط سے ہر چھوٹے بڑے بولی ووڈ سٹارز کے انٹریوز کی جن میں دلیب کمار، امیتہ بچن، مینا کماری، دیوانن اور راج کپور شامل ہیں اپنے چھ دہائیوں پر مخید کریئر کے دوران انہوں نے پچاس ہزار سے زائد ریڈیو پروگرامز پیش کیے امین سیانی کو اداکاری کا بھی بہت شوق تھا لیکن جب بھی وہ خود پردے پر آئے تو ایناؤسر کی حیثیت سے ہی آئے ریڈیو کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایوارڈ فنکشنز، بیوٹی شوز میں بھی اپنی آواز کا جادو بکھیرا سیانی کو ان کی فن خدمات کی وجہ سے کئی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا جن میں پدمشری، انڈیا ریڈیو فارم کا، لیونگ لیجنڈ ایوارڈ، لیمکا بوک آف ریکارڈز کا، پرسن آف دی ایئر ایوارڈ اور انڈین سوسائیٹی آف ایڈوٹائزرز کا گولڈ میڈل شامل ہے گیت مالا کی دنوں کو یاد کرتے ہوئے امین سیانی نے ایک انچرویو میں کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر سننے والے کو ایسا محسوس ہو جیسے میں ان سے بات کر رہا ہوں اور اسی خاصیت کی وجہ سے انہوں نے ہر دل پر راج کیا کوشش یہی رہتی ہے کہ دل کی بات دل سے دل تک پہنچے